پشاور میں بجلی بلو میں اضافہ اور ٹیکسس کے خلاف جی یو آئی کارکن سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین بابتار حکومت کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ بجلی کے بلو میں اضافہ اور ٹیکسس نے ہماری مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے بات کر لیتے ہیں کامران علی شاہ سے اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی کامران بتائیے گا کیا صورتحال ہے پشاور کے عوام بجلی کے بلو میں نارا و اضافہ کے خلاف سرا پہ احتجاج ہے اور آج پشاور میں جمعیت علماء اسلام زلہ پشاور کی جانب سے بھی احتجاجی مظاہرے کا انقاط کیا گیا تھا جمعیت علماء اسلام زلہ پشاور کے امیر مولانا احمد علی درویش میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ان سے اس حوالے سے مزید جانے کی کوشش کرنگی مولانا صاحب بتائے گا آج کا احتجاج کس حوالے سے تاورت کا مطالبہ کیا ہے آج کا احتجاج بجلی بلو میں بے تہاشا اور ظالمانہ اضافے کے خلاف آج جمعیت علماء اسلام کا احتجاجی مظاہرہ تھا اور اس میں ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی بلو میں سپیشل اور اسی طرح گیز کی بلو میں اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو فوراں واپس لے جائے کیونکہ یہ غریب کی بس کی بات نہیں ہے غریب اپنے بچوں کے لئے دو وقت کی روٹی پیدا کرے وہ بجلی کا بلدہ کرے وہ گھر کا کرایادہ کرے یا وہ بچوں کا سکول کا فیصدہ کرے لہٰذا زندگی گزارنا غریب لوگوں کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے ہم مقتدر قوتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ظالمانہ فیصلے کو فوراں واپس لے جائیں ان کا مطالبہ ہے کہ یہ ظالمانہ فیصلہ واپس لیا جائے اور عوام کو ریلیف دی جائے